آپ کو ایک دھوری لینی ہے رسی لینی ہے سر سے لے کر پیر تک ایک شخص جس کے اوپر بد اثر ہے جاتوٹ ہونا ہے یا جو کوئی بھی ناکام ہے اس کے ساتھ میں سر سے لے کر پیر تک اس کا سہوہ سے دھاگا نہ پڑا ہے اس کا پورا ریمونسیشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہم دکھاتے رہیں گے پورے قرآن پاک کی توانائی ہیں مبین کے اندر جو سات مبین ہیں ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کی مکمل توانائی اور شفاہ جو کچھ بھی قرآن شریف کے اندر ہے میں سب چیز آپ کو بعد میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہر مبین کا کیا مطلب ہے کیا مقصد ہے ہر مبین کے اندر قرآن پاک کی تمام تر توانائیاں موجود ہیں ہم سر سے لے کر پیر تک نہ پیں گے گیارہ مرتبہ اس کی جو ہے ہم ریپیٹیشن لگائیں گے اس کے بعد ہم گراہ باندیں گے سات گراہ ہم باندیں گے ہر مبین پر مبین جیسے سورہ یاسین ہم پڑھتے رہیں گے مبین پر جیسے ہم پہنچیں گے رک جائیں گے سورہ فلک سورہ ناچ پڑھ کے ہم گراہ باندیں گے تاکہ سارا کا سارا بد اثر سارا کا سارا بد نظر اس جگہ پر جا کر رک جائے اور قید ہو جائے اس گراہ کے اندر اگر کوئی شیطانی بد اثر ہے تو آپ لیں گے کالا دھاگہ اگر کوئی انسانی بد اثر ہے یعنی کسی انسان نے آپ کے بچاتے ہونا کر آیا تو سافید دھاگہ بھی لے سکتے ہیں آپ دونوں بھی لے سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے دیکھیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی زمینی کوئی اگر ہے بد اثر اس کو کاٹ کرنے کے لئے آپ کو دھاگہ لینا ہوگا ہرے رنگ کا اگر آپ کو لگتا ہے آسمانی کوئی بد اثر ہے تو آسمانی رنگ کا ہی آپ کو دھاگہ لینا ہوگا تو پھر آپ کو لال رنگا یعنی کون کے رنگا کو دھاگہ لینا پڑے گا ہم کیا کر رہے ہیں تمام تر دن اور رات کی اللہ تعالیٰ سے دن اور رات کے رب سے ہم سفید اور کالا دھاگہ ہی ہیں مسمار کرنے والے ہیں آپ جاہے چوتی دھاگہ لیں آپ کٹن کا دھاگہ لیں آپ چیست لی جائے دھاگہ لی سکتے ہیں سادہ دھاگہ آپ کو لینا ہے چاہے تو آپ ڈوری لیجئے چاہے آپ رسی لیجئے چاہے آپ کوئی بھی چیز لیجئے سفید اور کالے کے ذریعے صحیح کیجئے تاکہ جو کوئی بھی سفید اور کالا اس کے دمیان میں ہے وہ کٹ جائے ہٹ جائے صاف ہو جائے مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنے والا صاف کرنے والا ختم کرنے والا کوئی بھی چیز کو آپ کو جس وقت آپ ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں اسے مبین کہتے ہیں سات مبینیں دی گئی ہیں سورہ یاسین میں اس لیے کہ ہر چیز کی توانائی ان ساتوں مبین کے اندر جمع ہو جائے اور یہ جو توانائی ہے سورہ فلک اور سورہ ناز کے ساتھ اس گرہ میں توانائی جمع ہوگی اس شخص کو جا کے توانائی دے گی جو کس سارا کا سارا بداصر جس کا ہم کیشنے والے ہیں سورہ یاسین کا ایک نام سورہ دافعہ بھی ہے جو کوئی بھی جادو ٹونا ہے دفع کرنے والا صاف کرنے والا کلین و کلیر کرنے والا اس کا مطلب کیا ہوا جو کوئی بھی بداصر ہے بدنظر ہے کوئی بھی جادوت ہونا ہے اسے صاف کرنے والا اسے سورہ دافعہ تفا کر دے گی کلین اور کلیر کرنے والی ہے انشاءاللہ سورہ یاسین کا یہ نام ہے آپ کو شفا دینے والا ہے اب ہم پوری کی پوری بات دھاگہ تیار کرنے کا طریقہ کاربیاں مسئل چکے ہیں اس کو میں نے اب بتایا کس طریقے سے رکھنا ہے کہاں کس طریقے سے آپ ڈسپوز آف کرنا ہے کس طریقے سے بات کرنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو کو اس وقت چھوڑ کر آپ باہر نکل سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ کو بتاتا ہوں مبین یہ ساتھ جو مبین ہیں اس کے نام بھی ہے جو عام طور پر لوگ نہیں بتاتے پہلی مبین کا نام ہے جسے ہم نے پڑھ کر دم کیا پہلے گراہ پر اس کا نام ہے امام المبین دوسری مبین کا نام ہے بلک المبین تیسری مبین کا معنی ہے زلال مبین چوتھی کا نام بھی زلال مبین ہے کیونکہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے تھے اللہ تعالی ہمیں بچانا چاہتا ہے پانچوی مبین کا نام ہے چھٹی مبین کا نام ہے قرآن مبین ساتوی اور آخری مبین کا نام ہے خصیب مبین ہم سفید دھاگہ بھی استعمال کر سکتے تھے لیکن ہم سیاہ دھاگہ استعمال کریں گے کیونکہ جناتی انسانی شیعاتی جو کوئی بد اثر ہوگا وہ سیاہ دھاگے میں تو آئی جائے گا چلیں ہم تیار کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دھوری لینے ہی ہے کرنا کیا ہے کہ بٹا اس کو یہاں پہ پکڑی ہے ایسے سیدھے ہوگی کھڑے ہو جائیے یہاں پہ رکھئے اوپر اوپر سے یہاں ماتے سے بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن اوپر سے لے رہے ہیں بالوں سے اس لیے بطور کلی جامع طور پر پورا پورا وزن جو ہمیں ہمیں جو قد ہے پورا کا پورا ہمارے سامنے آ جائے دھاگہ تھوڑا ایکسیسیف رکھئے گا تاکہ کمی بیشی ہو تو پورا ہو جائے یہاں سے لے کر اور انگوٹھے کے ناکن تک آپ کو آپ رکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ زمین تک بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کا دھاگہ کمپلڈ ہوگی ہے بٹا اس کو چھوڑ دیجئے اس سے اب ریپیٹ کریں گے ہم گیارہ مرتبہ بھی ہم ریپیٹ کرنے والے ہیں بٹا اس کو پکڑو گیارہ بار ہم اس سے اب ریپیٹ کریں گے تھوڑا تک پیچھے جائیں بٹا اچھا گیارہ قدد ہے یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ آیت پاک سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہم دراصل پڑھنے والے ہیں گیارہ بار آیت پاک اس میں آئی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس میں اب ہم یہ گیارہ تیر لگا کر دھاگے کو اب ہم لے کر آ جکے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے اس شخص کی جس شخص کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دیں سب سے پہلے آپ کو ایک گیارہ لگا رہی ہے اس کے بعد میں آپ جس وقت آپ کو سورہ یاسین آپ پڑھ رہے ہوں گے مبین تک آپ پہنچیں گے اس کے بعد آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے اس پر اس گیرہ پر پڑھ کر پھوکیں گے اور گیرہ کو قرض دیں گے اسی طریقے سے آپ کو ٹوٹل سات مبین جیسے آپ پھر آپ آگے بڑھیں گے سورہ یاسین جیسے آپ پھر دوسری مبین پہ پہنچیں گے آپ دوبارہ ایک گیرہ لگائیں گے اور پھر سورہ فلق پڑھیں گے ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے ایک مرتبہ بھوک مارنے کے بعد پھر گیرہ کر دی جائیں گے اسی طریقے سے سات گیرہیں آپ لگا کر اس عمل کو پورا کر دیں گے اب یہ تمام در گیرہیں سات کی سات آپ کی تیار ہو گئی ہے پورے قرض کے لحاظ سے کرنا جائے کہ جس وقت آپ یہ پڑھ رہے ہوں جس وقت آپ یہ کر رہے ہوں اس وقت وہ جو مریض ہے وہ دروش شریف بھگر گندی پڑھتا رہا ہے رات کو سوتے وقت اس کے سرانے پر مریض کے سرانے پر آپ یہ پورے پورے دھاگے دکھ کر سواہ کو اٹھ کر آگ پر یا کوئلے پر آپ چاہیں تو اس سے آپ جلال دیجی چاہیں تو آپ سمندر میں جاگے اس سے آپ ڈال دیجیے تاکہ سارا کا سارا بدعصر بدعصر پانی میں بھیج آئے یا آگ پر جل جائے آقا کریم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے ہم قرآن پاک کے دل تک پہنچ گئے اب شفا جادو ٹونے سے بدعصر سے بدعصر سے جو کوئی بھی حاسدوں کا حاسد ہوگا شریدوں کا شر ہوگا اس سے آپ کو ملنے ہی والی ہے سورہ یاسین کے ذریعے سے آپ اور آپ کی نسلوں کا بھلا ہونے والا ہے اس کے بعد جو کوئی بھی رکاوٹوں کی بھی جو کوئی بھی کام تھے رکے ہوئے وہ بھی انشاءاللہ ہونا شروع جائیں گے بہت سائے لوگوں کا بہت سارا بھلا ہونے والا ہے ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچایا گیا جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے نہ رہے گی کوئی بھی اداسی نہ رہے گی کوئی بھی آنکھ 83 ملائی ہے نمبر 0333311786 روشی سنڈک کراجی سے آپ سے ڈاکٹر فہد آرتانی مقاتب ہوں اپنے کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے آپ جائیے وہاں جہاں آپ کے نصیب کی شفا لے کی ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھ پہ لے کی ہے صاف صاف بتا رہا ہوں آپ کو آپ کے نصیب میں ہوگا اگر شفا تو ہی آپ ملا پائیں گے ورنہ نمبر بلائیں گے نمبر آپ کا شاید ملے گی نا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جس شخص کی نصیب کی شفا ہے میرے پاس میرے ہاتھوں میں اسی کو بھیجنے میں پاس نمبر بلائیے ہمارے نمائندے آپ کی کال پک کرنے کے لیے آپ کی پوری بات سننے کے لیے پورا دن بیٹھائے میرا چہرہ دیکھ لیجئے روشتی سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ جب بھی آپ میرا چہرہ دیکھیں فوراں جاؤ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ جا کر جو کچھ بھی چاہے دعا میں جا کر دیکھوانا چاہتے ہو پوچھنا چاہتے ہو بتانا چاہتے ہو اگلی ویڈیو کیسے دیکھنا چاہتے ہو سب چیز جا کر لکھ دیا کرو اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی بات ہے ہمیں گزر تک پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گزر کے لیے فائدہ کا باعث بڑا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ